دوستو انتراشتری کرکٹ میں ورڈ کپ وجہدہ بننا ہر ٹیم کا سپنا ہوتا ہے ہر کرکٹ ٹیم کی چاہت ہوتی ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں اسے چیمپین کہہ کر پکارا جائے اور ہر ٹیم اسی امید اور چاہت کے ساتھ ہر چار سال بعد ورڈ کپ کھلنے میدان پر اترتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چاہت اور امید جتنی بڑی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے قابلیت کے ساتھ ساتھ قسمت کا ساتھ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے کرکٹ ورڈ کپ میں بھی قسمت کا ساتھ ہر ٹیم کے لئے بہت ضروری ثابت ہوتا ہے لیکن دچھڑ افریقہ کی ٹیم انتراشتری کرکٹ کی کچھ ان ٹیموں میں شامل ہے جس میں قابلیت کی کمی کبھی نہیں رہی لیکن کرکٹ کے بڑے منچوں پر قسمت کا دامن اس سے ہمیشہ ہی دور رہا آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹیم کے ODI ورڈ کپ سفر کی بات کرنے والے ہیں تو بنے رہیے ویڈیو میں شروع سین تک نمسکار میرا نام ہے انوراک سوری بنشی اور آپ دیکھ رہے ہیں نارت ٹی بی 1992 ورڈ کپ لگ بھگ 20 سال انتراشتری کرکٹ سے دور رہنے کے بعد سال 1990 میں افریقی ٹیم کو پھر سے میدان پر لوٹنے کا موقع ملا جس کے کچھ ہی مہینوں بعد ورڈ کپ شروع ہونے والا تھا اگلے سال ورڈ کپ شروع ہوا تو افریقہ نے اپنے پہلے ورڈ کپ میچ میں اور شیلیا کو ہرایا اور پھر پاکستان کو ہرا کرش ٹیم نے اپنے ارادے پوری طرح سے ساف کر دیئے تھے آگے اپنے شاندہ پردرسن کی بدولت یا ٹیم سیمی فانل میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی جہاں ان کا مقابلہ انگلینڈ کی ٹیم سے ہونے والا تھا میچ شروع ہوا اور افریقی کپتان ویسلز نے پہلے گید بازی کرنے کا نرڈہ لیا یا جانتے ہوئے بھی کہ اس ورڈ کپ کے نئے رول کے نسار چیز کرنے والی ٹیموں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انگلینڈ کی ٹیم بلے بازی کرنے اتری اور صرف پیتالیس اوبر ہی کھیل پائی کیونکہ اس ورڈ کپ میں کون سا میچ کتنی دیر چلے گا یہ فیصلہ کرنے کا حق میچ کے بروڈ کاؤسٹر کو ہی دیا گیا تھا جن کا نسار انگلیش پاری کا سمیں سماپت ہو گیا تھا جس میں اس ٹیم نے چھے ویکٹ کھو کر دو سو باون رن بنا لیے تھے بلے بازی کے لیے پورا سمیں نہ ملنے کی باز سے خفا انگلیش ٹیم نے اپنا گصہ افریقی بلے بازوں پر نکالنا شروع کر دیا جس کے چلتے 132 کے سکور پر چار افریقی بلے باز آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد نئے اصاہ اور امید کے ساتھ اپنا پہلا ورڈ کپ کھیل رہی افریقی ٹیم نے فائٹ ویک شروع کیا جس میں جانٹی روڈس نے پیتالیس رن بنائے جب ساؤتھ افریقہ کو 13 گیدوں میں 22 رن بنانے چاہیے تھے اس میں بارش کے کارڑ میچ کو روک دیا گیا اس کے بعد شروع ہوا کرکٹ کے کھیل کو مزاک میں تبدیل کرنے کا سلسلہ بارش رکنے کے بعد جب میچ پھر شروع ہوا تو ساؤتھ افریقہ کے ڈرسنگ روم میں یہاں سوچنا پہنچائی گئی کہ انہیں ساتھ گیدوں میں 22 رن بنانے ہیں اگلے پل سے انجان افریقی بلے باز برین میک میلن اور ڈیبیڈ ریچارڈ سن میدان پر اترے بلے بازوں کے کریج تک پہنچنے تک سب کچھ بدل گیا اور اب سکورکارڈ 22 رن اور ایک گید دکھا رہا تھا جس کے سب سے بڑے کارڑ کو چھے سے نیم تھے جو کرکٹ کے کھیل میں پہلی بار لاگو کیے گئے تھے پھر کیا تھا آخری گید کے بعد انگلینڈ کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے سپنے کو ساکار کرنے اتری افریقی ٹیم کو نیموں کے چلتے اپنے ورڈ کپ کے سفر کو ختم کرنا پڑا 1996 ورڈ کپ پچھلے ورڈ کپ کو بھول کر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نئے کپتان اور کچھ نئے کھلاڑیوں کے ساتھ ایک بار پھر ورڈ کپ جیتنے کی امید کے ساتھ ایشیای دھرتی پر آئی تھی پچھلے ورڈ کپ کی طرح اس بار بھی اپنے شروعاتی میچوں میں شاندار شروعات کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے یونائٹیڈ ارب آمیرات اور نیزی لینڈ کی ٹیم کو بڑے انتر سے ہر آیا اپنے گروپ سٹیج میں ہر میچ جیت کر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی جہاں اس ٹیم کا مقابلہ ویسٹ انڈیس سے ہونے والا تھا گیارہ مارچ 1996 کے دن میچ شروع ہوا جس میں ٹاؤس کے دوران افریقی کپتان ہنسی کرونزے نے ایشیای پیچ اور ویسٹ انڈیس کی کمجوری کو دیکھتے ہوئے تین سپن گیت بازوں کو ٹیم میں رکھنے کا فیصلہ کیا اور علان ڈونالڈ کو میچ سے باہر ہونا پڑا ویسٹ انڈیس کی ٹیم پہلے بلے بازی کرنے اُتری اور پہلے شیون آران چندرپال کی آردھ شتکیے پاری اور پھر وران لارا کے شتک نے ساؤتھ افریقہ کے گیت بازی لائن اپ کو دھست کر دیا تھا کرونزے کا تین سپن گیت بازوں کو ٹیم میں رکھنے کا فیصلہ بوری طرح سے بیکار ثابت ہوا کیونکہ ان گیت بازوں نے مل کر اپنے 28 سوبروں میں 151 رن لوٹا دیئے تھے کارٹنی وولش کارٹلی امبروز روزر ہارپر اور یان برشپ جیسے گیت بازوں سے سجی ویسٹ انڈیس کی گیت بازی لائن اپ کے خلاب ساؤتھ افریقہ کو 264 رنوں کا لکش ملا تھا جو مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا جباب میں اتری افریقی ٹیم کو اینڈرو ہٹسن نے اچھے شروعات دی جس کے بعد کپتان ہینسی کرونزے نے 40 رنوں کی مہترپونڈ پاری کھیلی لیکن ٹاپ آرڈر کے بعد اگلے بلے باز ویسٹ انڈیس کی گھا تک گیت بازی کے سامنے ٹک نہیں پائے اور افریقی ٹیم 245 رنوں پر سمٹ گئی اس طرح ایک گلت فیصلے نے ساؤتھ افریقہ کو اس ڈورنامنٹ سے باہر کر دیا 1999 وارڈ کپ ویشو کرکٹ کی تیسری سب سے پورانی ٹیم افریقہ نے واپسی کے بعد واب ولمر کی کوچنگ میں جیک کیلش شون پولوگ جون ٹی روڈز اور گیری کیسٹن جیسے کھلاڑیوں کی بدولت خود کو ایک شاندار ٹیم کے طور پر اصتھاپت کر لیا تھا سال 1999 وارڈ کپ میں اگوا فیر اس ٹیم نے زبردہ سے شروعات کرتے ہوئے بھارت شلنکہ انگلینڈ اور کینیا کی ٹیم کو ہرایا اور سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل ہو گئی تھی 17 جون 1999 کو اس ورڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں اس سمی کی دو سب سے مجبور ٹیمیں اور شریلیا اور افریقہ برمینگھم کے میدان پر اترین افریقی کپتان ہنسی کرونزے نے ٹوزیتا اور سیمی فائنل کے دباؤ کے بیچ چیز کرنے کا فیصلہ لیا جو ایک وے فر گلت پرتیت ہو رہا تھا کیونکہ ان کا مقابلہ اسٹیو ووک کی اس ٹیم سے تھا جس میں گلان میک راہت شین وارن اور ڈیمن فلیمنگ جیسے گیت باج شامل تھے بہرحال اور شلیٹ ٹیم بلے بازی کرنے اتری اور لڑتے لڑکھڑا تھے اسٹیو ووک کے چھپن اور مائیکل بیوین کے 65 رنوں کی مدد سے 213 رن ہی بنا پائی ہر پل کاٹا بدل تھی اس میچ میں افریقی ٹیم کی طرف سے کیلس کے تیرپن اور جونٹی روڈز کی 43 رنوں کی پاریوں نے اس میچ کو اس سٹی میں پہنچا دیا تھا جہاں سے ہنسی کا پہلے گیت باجی کرنے کا فیصلہ سب کو اتحاسک لگنے لگا تھا افریقہ کا سکور اب 205 پر پہنچ گیا تھا اور 9 وکیٹ گر چکے تھے ڈیمن فلیمنگ میچ کا آخری اوبر لے کر آئے جس میں ساؤتھ افریقہ کو جیتنے کے لیے 9 رنوں کی ضرورت تھی اوبر کی پہلی گیت پر لینس کلوجنر نے شاندار چاوکہ لگا کر افریقی ڈرسنگ روم میں بڑھ رہی بہچینی کو کم کرنے کا کام کیا اگلی گیت پر ایک جھن ناٹی دار شوٹ کھیل کر کلوجنر نے میچ ٹائی کر دیا ساؤتھ افریقی ٹیم پہلی وار فانیل میں پہنچنے سے صرف ایک رن دور تھی اور افریقہ کو جیتنے کے لیے ایک وکٹ چاہیے تھا اس ٹی وو نے اپنے زیادہ تر خیلاریوں کو گھیرے کے اندر بھلا لیا تھا تیسری گیت کلوجنر سے میس ہٹ ہوئی اور ڈونالڈ رن آؤٹ ہوتے ہوئے بج گئے اوبر کی چوتھی گیت ایک وار فر میس ہٹ ہوئی لیکن اس بار کلوجنر رن کے لیے دوڑ پڑے مگر ڈونالڈ کا دھیان گیت پڑ تھا اور جب تک وہ ایک دوسرے کے اینڈ تک پہنچتے اس سے پہلے ہی گلگریشٹ ولمر نے کوچنگ پس سے ستھیپا دے دیا اور افریقی ٹیم کو مل گیا چوکرز کا نام جو بائیس سال بعد بھی ان کے ساتھ ایک کلنگ کی طرح چل رہا ہے دوہزار تین ورڈ کپ تین مارچ دوہزار تین کو ڈربن کے میدان پر افریقین ٹیم کا آخری لیگ میچ شرلنکہ کے خلاف کھلا جا رہا تھا ٹاپ سکس میں جگہ بنانے کے لیے افریقہ کو یہ میچ ہر حال میں جیتنا ضروری تھا شرلنکہ پہلے بلے بازی کرنے اتری اور موروین اٹا پٹو کے 124 اور ڈیسلوہ کے 74 رنوں کی مدد سے 279 رنوں کا لقش افریقین ٹیم کے سامنے رکھ دیا افریقہ پیچھا کرنے اتری اور 20 اوبروں میں تین وکٹ کھو کر سو رن بنا لیے ڈربن کے میدان پر بادل گہراتے جا رہے تھے جسے افریقی ٹیم پر ڈکورت لویس کا خطرہ بھی مڈرانے لگا تھا مارک باؤچر اور شان پولاک پاری کو آگے بڑھانے اور خطرے کو کم کرنے کی زدو زہد میں لگے ہوئے تھے آخری 10 اوبر بچے تھے کہ تبھی شان پولاک 77 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے خیل 45 اوبر تک پہنچا اور میدان پر بارش بھی ہونے لگی تھی باؤچر نے اوبر کی پانچویں گیت پر چھککہ لگایا اور اپنی ٹیم کا سکور 239 تک پہنچا دیا باؤچر نگلی گیت پر کوئی رن نہیں لیا کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر 45 اوبر میں وہ 239 رن بنا لیتے ہیں اور بارش نہیں رکھتی ہے تو ڈکورت لویس کے نیاما انصار انہیں ویجیتہ گھوشت کر دیا جائے گا لیکن اصل میں انہیں ایک رن اور چاہیے تھا یعنی افریقی ٹیم کو ڈکورت لویس کا انصار میچ میں بنے رہنے کے لیے 230 رنوں کی ضرورت تھی 45 اوبر کے ختم ہوتے ہی بارش تیج ہو گئی اور امپائروں نے میچ روک دیا میچ رکھتے ہی افریقی کپتان شان پولا کعودہ سی بھرا چہرہ سب کے سامنے آیا جس پر وارڈ کپ سے باہر ہونے کا ڈر ساف دیکھ رہا تھا اور یہاں جب دیر رات بارش نہیں رکی تو شلنکہ کو ویجیتہ گھوشت کر دیا گیا افریقی ٹیم کو بہت کم میچوں میں ہار ملی ہے لیکن ان میچوں کی ٹائمنگ گلت تھی شاید اسے ہی قسمت کا کھیل کہتے ہیں افریقی ٹیم آج بھی اپنے پہلے وارڈ کپ ٹورنیمنٹ فائنل کو ترس رہی ہے جسے جیت کر یہ اپنے چاوکرز کے دھبے کو ہٹا سکے لیکن ابھی تک یامو کا اس دیش کو نہیں مل پایا ہے تو درش کو امید کرتے ہیں کہ آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیج اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہو تو پلیج اسے سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار